دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیوم دوستو آج کی اس ویڈیوم ہم لسیت ایجس فائٹل ایر کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیوم میں ہم بات کریں گے کہ کیا لسیت ایجس فائٹل ایر کرافٹ کو چائنا کے خلاف یا پاکستان کے خلاف ابھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور کیا فیوچر میں یہ ایر کرافٹ اتنا کیویبل ہو جائے گا کہ اسے ہم چائنا کے ایک رافٹ کے گینس استعمال کر سکیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے ایک نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم نے ایک نئے چینل بنائیا ہے جس کا نام ہے دیجٹل فیوزن اس میں ہم ڈیفنس کے علاوہ اور بہت سارے ٹاپکس کو کو کور کرنے والے ہیں اس میں ہم بہت سارے نئے نئے ٹاپکس کو لے کر ویڈیو سلانے والے ہیں ہم نے اس چینل کا لنک اور اس چینل کی پہلی ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں بھی دے دیا ہے تو آپ جرور جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی دیکھیں ہماری پہلی ویڈیو ٹک ٹاک کے الٹرنیٹیو کے اوپر ہے اس میں ہم نے بہت سارے ایپس کے بارے میں بتایا ہے جسے آپ ٹک ٹاک کے علاوہ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ جرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لسے تیجس ہمارے دیش کا ایک انڈینیس فائٹر اے کرافٹ ہے جسے ہمارے دیش نے خود بنایا ہے یہ فائٹر اے کرافٹ ہمارا پرائیڈ بھی ہے کیونکہ ہمارے دیش نے ابھی مارڈن ٹائمز میں یہ پہلا اے کرافٹ ہے جو ابھی تک ڈیویلپ کیا ہے اس سے پہلے ہم نے ایچیل مارٹو ڈیویلپ کیا تھا جو کی بہت سمیں پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد ہم نے کوئی بھی نیا فائٹر اے کرافٹ ڈیویلپ نہیں کیا تھا ابھی جو ہم نے لسے تیجس فائٹر اے کرافٹ ڈیویلپ کیا ہے وہ ایک فوس جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہے لیکن جیسے ابھی ہمارا چائنہ کے ساتھ سٹینڈ آف شروع ہوا تھا اور جب خبریں آنی شروع ہو گئی تھے کہ وہاں پر ہمارے دوسرے اے کرافٹ کو ڈیپلائی کیا جا رہا ہے جیسے سو سو سٹی ایم کی آئی اور میٹ ٹونٹی نائن یو پی جی اے کرافٹ تو تب ایسے سوال اٹھنے لگے تھے کیا ہمارا تیجس اے کرافٹ اتنا کیبیبل نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ڈیپلائی نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کو لے کر ابھی ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارا اے کرافٹ وہاں پر کیوں نہیں ڈیپلائی کیا گیا تھا تو چلیے جانتے ہیں کہ دوستو لسے تیجس کو وہاں پر ڈیپلائی نہ کرنے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ لسے تیجس فائٹر اے کرافٹ کے ابھی تک جو فائٹر اے کرافٹ انڈینئر فورس کو ملے ہیں وہ انیشل آپریشنل کلیرنس والے ہیں اور ابھی جو نئی سکورڈن بنائی گئی ہے اس میں صرف کچھ ہی فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے اے کرافٹ انڈینئر فورس کو ملے ہیں ابھی تک ایک اے کرافٹ کے ساتھ ہماری دوسری لسے تیجس کی سکورڈن کو انڈکٹ کیا گیا ہے ابھی ہماری جو لسے تیجس کی دوسری سکورڈن ہیں اس میں فائنل اپریشنل کنفیگریشن والا ایک ہی فائٹر اے کرافٹ موجود ہے اور باقی کے اے کرافٹ بھی تیار ہیں جنہیں بہت جلدی ہی ائر فلیٹ میں انڈکٹ کر لیا جائے گا لیکن ابھی جب ہمارا چائنہ کے ساتھ سٹینڈ آف ہوا تھا تب ہماری ائر فورس کے پاس فائنل اپریشنل کنفیگریشن والے اے کرافٹ اتنے زیادہ نمبرز میں نہیں تھے کہ وہ چائنیز فرنٹ کے اوپر ڈیپلائی کیا جا سکیں اس سے پہلے جو ہمیں ابھی تک ایل سی اے تیجز فائٹر اے کرافٹ ملے ہیں وہ انیشل اپریشنل کنفیگریشن والے ہیں انہیں کومبیٹ کے لیے کریئر نہیں کیا گیا ہے ان سب ہی اے کرافٹ کو فائنل اپریشنل کنفیگریشن میں اپڈیٹ کیا جانا ہے اور نئے فائنل اپریشنل کنفیگریشن والے اے کرافٹ کو کومبیٹ میں استعمال کیا جائے گا تو چائنہ کے گینس ان فائٹر اے کرافٹ کو ڈپلائی نہ کرنے کی سب سے وجہ تو یہی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے اتنے زیادہ اے کرافٹ اویلیبل نہیں ہیں ایچیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال ایٹ فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے اے کرافٹ ڈلیور کرے گی لیکن اس میں بھی ڈیلیس آئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چائنیز وائرس کیا جانے کہ کارن ایچیل کی پرڈکشن میں دو مہینے کا ڈلیئ ہو گیا تھا جس کے کارن بہت سارے نئے فائٹر اے کرافٹ نہیں بنائے جا سکے جس کے کارن ایچیل کے فائٹر اے کرافٹ کی ڈیلیوری ڈلیئ ہو گئی تھی لیکن اگر ہم چائنیز اے کرافٹ کو لے کر بات کریں کہ وہ لسے تیجس فائٹر اے کرافٹ کے ساتھ کیسے کمپیر ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ لسے تیجس فائٹر اے کرافٹ کا جو ابھی کا ویرینٹ ہے وہ چائنہ کے دو فائٹر اے کرافٹ جے ایٹ اور جے سیون کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے لیکن جو ہمارا لسے تیجس مارک ون اے کرافٹ ہوگا وہ چائنیز اے فورس کے بہت سارے اے کرافٹ کا مقابلہ کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی فیر فورس کے بہت سارے اے کرافٹ کا مقابلہ بھی کر پائے گا نئے تیجس مارک ون اے کرافٹ میں بہت سارے نئے فیچرز ہوں گے جس سے کہ یہ اے کرافٹ ایک فور پلس جنریشن والا اے کرافٹ بن جائے گا ابھی جو چائنہ کی اے فورس ہے اس میں جڑا تر اے کرافٹ پرانی جنریشن کے ہیں جانی کہ اگر ان کے جے ٹین جے الیونڈ اس کوئی تھٹی فائیو اور جے ٹونٹی فائٹر اے کرافٹ جیسے اے کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کے پاس یہی گنے چونے فائٹر اے کرافٹ ہیں جو کی مارڈن فائٹر اے کرافٹ ہیں اگر چائنہ کی اے فورس سے گنتی کے بارے میں دیکھیں تو ان کے پاس جتنے فائٹر اے کرافٹ اویلبل ہیں ان میں سے جیدہ تر فائٹر اے کرافٹ پرانی جنریشن کے ہیں جو کی ہمارے جیدہ اڈوانس فائٹر اے کرافٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور ابھی اگر ہم ہم ہمارے لسی اے تیجس فائٹر اے کرافٹ کی بات کریں تو وہ ان کے پرانے جنریشن والے فائٹر اے کرافٹ سے زیادہ بہتر ہے ہم ہمارے ایسے تیجس فائٹر اے کرافٹ کو انٹرسیپٹر رول میں استعمال کریں گے اسے انڈینئر فورس ابھی انٹرسیپٹر رول میں ہی استعمال کرے گی لیکن بعد میں جب اس کا تیجس مارک ٹو ویرینٹ آ جائے گا تو وہ چائنہ کے جی ٹین اے کرافٹ کا مقابلہ کرنے والا اے کرافٹ ہوگا اور جب ہمارا ٹوین ایجن ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ آ جائے گا اور اور کا اے کرافٹ آ جائے گا تو وہ چائنہ کے ہیوی ویٹ فائٹر اے کرافٹ کے ساتھ بھی مقابلہ کر پائے گا اور جو ہمارا ایم سے فائٹر جیٹ ہوگا وہ چائنہ کے جی ٹوینٹی فائٹر اے کرافٹ کے مقابلے کا فائٹر اے کرافٹ ہوگا ابھی جو فائنل آپریشنل کنفیگریشن والے اے کرافٹ نیئر فورس کو ملنے والے ہیں اس میں بہت سارے نئے فیچرز بھی ایڈ کیے گئے ہیں جو کی انیشل آپریشن کنفیگریشن والے ایک رافٹ میں نہیں تھے فائنل آپریشن کنفیگریشن والے ایک رافٹ میں اس کی رینج کو بھی زیادہ بڑھایا گیا ہے اس میں ایڈیشنل فیول ٹینکس لگائے گئے ہیں جس سے اس کی رینج بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں میڈ ائر ریفیولنگ کی کیویبلٹی بھی ہے جانے کہ اس کی رینج کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اسے ہوا میں ہی ریفیول بھی کیا جا سکتا ہے اس میں ایک کینن بھی لگایا جائے گا جو کی جی ایس ایس ٹونٹی تھری آٹو کینن ہوگا جو کی ایک ٹون بیرل ٹونٹی تھری میلی میٹر گن ہے اس کے ساتھ ہی یہ بیونڈ ویجل رینج ایٹ و ایر مسائلز کو بھی کری کر پائے گا یہ ڈربی مسائلز اور اس طرح مسائلز کو بھی کری کر پائے گا ابھی تک کہ اسے ڈربی مسائلز کے ساتھ ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اور ریشین آر سیمٹی سیمن مسائلز کے ساتھ بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے تو اگر اس کی بیونڈ ویجل رینج کیویبلٹی کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت جڑا طاقتور اے کرافٹ بنتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی جلٹی جانے کی اس کی منویبلٹی کو بھی اپروف کیا گیا ہے اب یہ لور سپیڈ کے اوپر ایٹ جی کی فورس کو ہینڈل کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا تیجس مارک ون اے ویریانٹ آئے گا اس میں صرف جالہ اڈوانس کیویبلٹیز ہوں گی اس میں اے اے سرڈار جیسی کیویبلٹی ہوگی جس سے کہ یہ اے کرافٹ اور جالہ پاورفل بن جائے گا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندے ماترہ